بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائٹی فیملی تو آج آپ کے لئے نیک ڈیزائن لے کر آئے ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری وائٹی فیملی کا بہت بہت شکریہ آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے میرے ٹین کے سبسکائبر ہو گئے ہیں اور آپ نے میری ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کیا میرے ڈیزائنز کو بہت زیادہ پسند کیا یہ سب آپ کی سپورٹ اور دعا کی وجہ سے ہے تو ایسے ہی مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکائب کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے شرٹ لی ہے اور اسے شرٹ کے اوپر ہم شولڈر سے ڈیزائن کو ٹریس کریں گے تو اس طرح سے چوک کی مدد سے اس طرح سے شیپ دے دیں گے بیل کی شیپ ہم بنائیں گے بیل کو اس طرح سے بیل کو ہم رینڈم نی لائنز لگائیں گے تو ہماری جو بیل ہے وہ اس طرح سے بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس طرح سے لائنز لگا دی ہیں اچھا فیبرک اوپر یہ چوک جو ہے تھوڑا سا بہت ڈارک نہیں ہو رہا لائنز پھر بھی چلے نظر آ رہی ہیں اس طرح سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ زیادہ سے آپ کو نظر آئے یہ ساری میں نے بیل اس طرح سے ٹریس کر لی ہے اس کے اوپر اور یہاں پر یہ جو میرے پاس ہے یہ گوٹی ہے گولڈن کلر کی یہ آپ کو مارکیر سے بہت ایزی لی مل جائے گی تو میں اس کا یوز کروں گی تو یہ دیکھیں اچھا اس میں بھی جو ہے نا بیفرنٹ کلرز کی بھی آ جاتی ہے اس میں تھوڑی سی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی سی اس طرح سے کرش ہوئی ہوتی ہے تو کچھ بلکل پلین ہوتی ہے تو یہ میرے پاس ہے تو اس کو ہم اس طرح سے پہلے جو ہے کٹ کر لیں گے اس حساب سے اور ہم نے سب سے پہلے جو چھوٹی والی ہیں ان کو لگانا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میرے جو چھوٹی والی ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے ان کو ہم پہلے لگا دیں گے اور اگر آپ چاہے تو نہ بھی کٹ کریں ساتھ ساتھ بھی اس کو کٹ کر کے جو ہے نا لگا سکتے ہیں کیونکہ پہلے چھوٹی لگا لیں تو وہ زیادہ ایزی رہتا ہے پھر ہم یہ جو اس کے جو جوائنٹ ہوتے جو جور ہوتے ہیں وہ ہمارے سارے جونا ہم اگر بری والی لگائے تو وہ اس میں سارے جونا ایڈ ہو جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتی اور اچھی لگتی اس طرح سے ہماری ڈیزائننگ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈبل لک لگانا ہے کیونکہ ہماری جو یہ کھل جاتی ہے اس کے داگیں نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں اس لئے یہاں سے ہم نے ضرور اس کو جونا ڈبل لک کے ساتھ چور دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے جو ہم نے پہلے لگائے ہیں بری والی لائنز کو نہیں لگائیں گے ساری چھوٹی کو یہ دیکھیں یہاں سے اس کو اس طرح سے لے کر آئیں گے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکائب کر دے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہ جو ساری لگا لیا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ والی ایک لے کر آئیں گے اور اس طرح سے ہماری چھوٹی لگائی تھی تو اس طرح سے ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری بلکل نیٹلی ہو جاتی ہے اور بہت ہی اچھی سے اسے لگنی رہا کہ ہم نے پہلے ان کو لگایا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پہلے لگا دینا ہے یہ ساری اور اب یہ میرے پاس ہے تسلز ہیں سیم ہی اس کے اوپر بھی گوٹی والے تسلز ہیں سرکلز میں یہ مارکٹ سے اب بہت زیادہ جو ہے نا ورائٹی آگئے اور اس طرح سے آپ کو مل جائیں گے تو یہ میں تسلز لے کر ان کو اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں ہم نے سارے کٹ نہیں کرنے ہم نے بلکل اس کو تھوڑا سا کٹ کرنے یہاں سے اور اس کو کٹ کرنے کے بعد سیم ہم اسی طرح سے بنا لیں گے ان کو ایزا ہم سامنے پٹی پر بٹن کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ایزا تسل بھی یوز کر سکتے ہیں کسی طرح ان کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان سب کو کٹ کر دیا ہے بلکل تھوڑا سا ہم نے یہاں سے کٹ کرنا ہے زیادہ کٹ نہیں کرنا اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ جو لگائی تھی گوٹی اس کی بلکل یہاں پر اس طرح سے لگا دیں گے اور کٹ کرنے سے جو ہے نا اس طرح سے ہماری جو اس کی شیپ ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اور ہمارا یہ جو نیک ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت لپ دیتا ہے اور ان کا جو روک ہے ہم کسی بھی سائٹ پر کر سکتے ہیں آپ کے اپنی چوائز ہے کہ ان کو اس طرح سے ٹرن کر لیا تو اس طرح ٹرن کر لے تو اس طریقے سے میں نے ان کو سیٹ کر لیا ہے اب میں ان کو گم کے ساتھ پیسٹ کر دوں گی کیونکہ ہم پہلے اچھے سے سیٹ کر لیں پھر اس کے بعد گم لگائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح سے ہم اپنی سیٹنگ جو ہے اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ کس کا روک ہم نے کس طرح کرنا ہے وہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن جب گم لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں اس کو چینج کرنے کا نہیں ملتا موقع تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان کو سیٹ کر کے اب گم کے ساتھ سارے پیسٹ کر دوں گی اس طریقے سے میں نے یہ سارے یہاں پر یہ دیکھیں لگا لیے ہیں گم کے ساتھ پیسٹ کر لیے ہیں اب جو ہے میں نے یہاں پر نیڈل میں سیم ہی کلر کا داگہ ڈالا ہے تو ان کو اب ہم یہاں سے اس طرح سے نیڈل کے ساتھ سلائی کر لیں گے تو ہم نے ان کی جو ٹسلز ہیں ان کو اس طرح سے لے کر جانا ہے سیم کلر کا داگہ ہوگا تو ان کو فیبرک کے ساتھ جوڑ دینا ہے جس طرح سے ہمارا سرکل بنا ہوا ہے اسی طرح سے ہم اس کو راؤنڈ میں لائیں گے اور اسی طرح سے اس کی سرکل کو سلائی کر دیں گے اس سے یہ ہے کہ ہمارا یہ فیبرک کے ساتھ اچھے سے جوڑ جائے گا اور یہ جو ڈیزائننگ ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے جب ہم اپنے نیک پر کرتے ہیں یہاں پھر ہم اپنی شولڈرز کے سائٹ پر یہاں ہم اپنی دامن کے جو کورنر ہوتا ہے اس پر بنایا جائے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے لک تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو لے کر آنا ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ جو سرکل ہے وہ اس کے ساتھ فیبرک کے ساتھ جوڑ جائے گا اور یہ بہت ہی اس طرح سے اچھے لگتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم بلکل ساتھ ساتھ لے کر آئیں گے اور سیم ہی داگے سے کریں گے اور اس طرح سے جو ہے ہمارا ڈیزائن بھی خراب نہیں ہوتا اس طرح سے میں نے بیک سائٹ سے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے سیم ہم باقی بھی ایسے ہی کر دیں گے اور یہ جو ڈیزائن ہے ہم اپنے پارٹی ویر جو ڈریسز ہوتے ہیں ان پر بھی بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لوگ اس طرح سے دیتی ہے اس طرح سے ہم نے یہ جتنے بھی ہے ان سب کو ایسے ہی کر دیں گے سب کو میں نے اس طرح سے یہ دیکھے کر دیا ہے میڈل کے ساتھ اور یہ اس طرح سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ڈیزائن بنائے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس طرح سے اپنی جو ہے نا کسی بھی ڈریسز کو تیار کر سکتے ہیں آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کمن بوکس میں ضرور بتایا کریں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ